السلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آلائن سیکھنا ڈاڈ کام کی جانت سے دوستو اس کلاس میں ہم بات کریں گے کہ پوسٹ کی جو ڈسکرپشن ہوتی ہے وہ کس قسم کی ہونے چاہیے ایکشلی ہم پڑھ رہے ہیں آن پیج ایسیو کے بارے میں آن پیج ایسیو میں ہم نے ابھی تک پڑھ لیا ہے کہ جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے ایسیو ٹائٹل وہ کس طرح ہونا چاہیے اور ایسیو جو پرما لنکس ہوتے ہیں وہ کس طرح ہونے چاہیے اور آج ہم پڑھیں گے ایسیو ڈسکرپشن کے بارے میں کہ وہ کس طرح ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو جو ڈسکرپشن ہوتی ہے وہ آپ کی جو سائٹ ہوتی ہے وہ ڈسکرائب کرتی ہے وضاعت کرتی ہے آپ کے ویب سائٹ کی فرس کریں کہ اس سے پہلے ہم پڑھیں کہ یہ جو چینل ہے میں نے آپ کو اگر آپ پہلے کہا ہے اور اس میں آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ اپنے دوستوں سے شیئر کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنلی آپ سبسکرائب کریں اور پھر اپنے دوستوں سے شیئر کریں اس چینل کو اس میں دیکھیں آپ کافی زیادہ اس میں لرن کر سکتے ہیں سکور سے تو امید ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے اور دوستوں سے بھی شیئر کریں گے تو ہم نے بات کرنا یہ ہے کہ پوسٹ又سکرپشن سے پوسٹ ڈسکرپشن کیا چیز ہوتی ہے ڈے کی اگر آپ یہاں پہ نظر دو آئیں ڈے اپنی دارے یہ ہے پوسٹ ڈے کیوں کے بارے میں پوسٹ ہے اب یہ آرٹیکل لکھا ہوا ہے تقریباں، ایک ہزار کا آرٹیکل لکھا ہوا ہے ڈسکریپشن سے کیا مراد ہے؟ اس آرٹیکل کی دوسکرپشن مطلب یہ ہے کہ چند سنٹینس میں آپ اس آرٹیکل کو ڈیفائن کرو ایسا ڈیفائن کرو کہ سرچ سارچ انجن اس آرٹیکل سے سیٹسفائی ہو جائے مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ سنٹینس آپ کو لکھنے پڑتے ہیں سارچ انجن کو بتانے کے لیے کہ یہ جو آرٹیکل اس جس کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نظر دھوڑاتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ہے پوسٹ کا ٹائٹل یہ ہے پرمانکس اسے ہم کہتے ہیں نیچے والا یہ ہے پرمانکس اس کا اب یہاں پر یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ ہے اس پوسٹ کی ڈسکرپشن اب یہ تین لائن ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس پوسٹ کی یہ والی ڈسکرپشن ہے جب سارچ انجن آپ کی سائٹ پر آتا ہے اور پوسٹ کو وہ ریڈ کرتا ہے قراؤل کرتا ہے فرسٹ آف آل پوسٹ کے ٹائٹل کو دیکھتا ہے پھر وہ پرمانکس کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے ان تین چیزوں کو دیکھتا ہے اور میچ کرتا ہے اور وہ تجزیہ کرتا ہے کہ یہ پوسٹ کس چیز کے بارے میں ہے اگر آپ کی description آپ کے content کے ساتھ کیورڈ میچ کریں گے تو وہ سمجھے گا کہ description جو ہے وہ relevant ہے کیورڈ اس میں شامل ہیں جو content میں ہیں تو وہ اس کو اچھا impression ہوگا اور وہ easily اس کو index کر لے گا اگر آپ کی جو description ہے وہ کچھ اور مواد ہے article میں کچھ اور مواد ہے permalics میں کچھ اور ہے title میں کچھ اور کہا ہے آپ نے تو وہ ایسی friendly نہیں ہوتا اس سے آپ بہت برا result مل سکتا ہے تو description میں آپ احتیاط کریں description چانچ سے index کی ہونی چاہیے تقریبا آج کا تو انہوں نے length اس کی بڑھا دی ہے تقریبا آپ کوشش کریں کہ 200 words تک 200 character تک 200 character تک اس کو complete کریں description کو اور اس میں keyword use کریں focus keyword بھی use کریں relative اس میں keyword use کریں lsi keyword ہوتے ہیں وہ بھی relative ہوتے ہیں وہ بھی keyword اس میں use کریں آپ تو انشاءاللہ آپ کی جو پوسٹ ہے وہ اچھے آپ اس کی دیکھیں اس نے لکھا ہے what is SEO search and optimization نیچے اس نے لکھا ہے SEO stand for search and optimization all measures such as google being you have یہ سب چیزیں اس نے relative بات کی ہے اس کو پڑھیں what is SEO description میں یہ کہتا ہے کہ search and optimization is a practice of increasing the quantity quality of traffic اب یہ دیکھیں یہ بھی وہی بات ہے description میں وہی بات اس نے کی ہے تو description دیتے وقت آپ یہ اس جس کا ذہن میں رکھیں کہ آپ نے relative بات کرنی ہے اور search engine کو آپ نے سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ post کس چیز کے بارے میں ہے اس کے بعد ہوتا ہے keywords ہوتے ہیں keywords کی اگر میں بات کروں تو keywords آج کل google اس کو ignore کرتا ہے اس کو وہ mention بھی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن دوسری جو search engine جس طرح یاو ہے یاو بینگ ہے تو وہ جو search یعنی وہ اس کو mention کرتی ہیں وہ اس کو count کرتی ہیں کسی post کو rank کرنے میں اس کو count کرتی ہیں کس کو keywords کو لیکن google جوین اس کو focus نہیں کرتا اس کو وہ ignore کر دیتا ہے رینک جب count کرتا ہے تو اس میں keyword کو وہ شمار نہیں کرتا تو یہ جو چیزیں تھیں ان کو اپنے دھیان سے کام کرنا ہے اس کا اور انشاءاللہ next class میں ہم بات کریں گے keywords کیا ہوتا ہے keyword proximity کیا چیز ہے keyword prominence keyword density lse keyword keyword کہاں کم پر use کرنا چاہیے ان باتوں پر ہم discuss کریں گے انشاءاللہ تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ب festival وشیئے کہ کوئے انشاءاللہ باستیار موسیقی